بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے جو بڑے مہربان یاد رحم کرنے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی یہ میری ٹیو سیر فیملی کے تمام امران کو سلام کرتی ہوں اور خوش رام دکھتے ہیں اپنے چینل بیٹھا بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ لیکن ٹھٹھا ہوں میں ہم بے اللہ ہم بھی خیلیت سے ہم ٹھٹھا گئے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے پروں میں اچھی سیادہ تندوستی کے ساتھ ہم ٹھٹھا بات رکھے آمین سوما آمین اور آپ کی خورو پر بھی نائمت ہے بھرکتے ہیں حضرت فرمائے آمین جیسے کہ آپ سب کھوانوں میں میری ٹھٹھا ہوں وہ روز مرہ کی روٹین ہوتی ہے وہ ہی آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آج کل کچھ سب لوگ میری ریلیز دی ہے تو بس اسی وجہ سے میں کچھ اسے خاص ریڈیو بنا پا رہی تو جو روٹین ہوتی ہوں وہ میں شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ ریالیٹی تو ریالیٹی ہوتی ہے تو جو ریالیٹی میں میں کام کرتی ہوں ورک وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بس یہاں پہ میں بچوں کو بریک فاسٹ ریڈی کر کے دے رہی ہوں اور بریک فاسٹ میں جو بھی کچھ ہمیں اویلی بھی ہوتا ہے وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں اگر رات کا پچھا سالہ ہوتا تو وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اگر کوئی کوئی بھی اعترام کرنا چاہیے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور یہاں ہم کپڑے پیس کر کے دے رہی تھے شہر کو تو بس میں نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہلکا فلکی آزش کی جائے لیکن ابھی وہ نہیں کر سکتے تو میں بھی یہ آئرن جو سب سے اچھا اس کا متبادل ہے آئرن کرنے سے کپڑوں کو آپ کی ایکسسائیز ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلو لاؤ میں آج یہ کر میں اس طریقے کر دیتی ہوں آئرن کر کے کپڑوں کو اب اس پانچ چھ سات منٹ کی بات ہوتی ہے کوئی اتنا خاص مشکل کام نہیں ہوتا ہے اگر زیادہ دیر کھڑا رہا جائے تو پھر آپ کو تھکر نہ سکتی ہے پھر اس کے بعد میں نے اپنے ڈی فیزر کھولا تو مجھے اس میں کافی پانی نظر آیا جمع ہوا ہوا تو اس لیے کہ اس کا پانی جو ہمیں ڈرین کرنا ہوتا ونہا یہ اس کی خراب ہونے کا خاطرہ ہوتا ہے تو چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے اس لیے کہ چیزیں جو آج کل الیکٹرونک کی کافی ایکسپینسیو ہو گئی ہیں تو بس میں اس کو خیال لگتا ہوں خاص دو سے پہلے میں چھوٹا ڈی فیزر تھا اب میں اس کے بعد ہم تو ہی لائے یہ بڑا ہے تو اس لیے کہ اس کے دو پارٹ ہیں تو اس لیے کہ جو ویجیٹیبل کا پارٹ ہے اس کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے اس لیے کہ دوسرے والے میں تو آئیس ہوتی ہے جمیوی تو بس یہ اس میں پانی جو ہے جب یہ سٹاپ ہوتا ہے اس کی جو آئیس سے وہ پکل جاتی ہے اور پانی میں جم ہو جاتا ہے تو اس کو بس یہ اس کے ڈرین کرنا ہوتا ہے یعنی کہ سائیڈ سے اس کا بٹا رہی ہے جس آپ دیکھ رہے ہیں اس سے میں ٹرے پر اس پانی کو نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو ٹرائے کر کے کپڑے سے خوش کر دیتی ہوں تو بس یہاں پہ اس عالم دلیلے ساف سترا ہو گیا جب کچھ چیز آپ ساف کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے تو اندر کی صفحہ کے ساتھ اس کی جو اپری چھت ہے اس کا کور ہے اس کو بھی ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو میرا ٹیبل کلوڈ تھا جو اسٹمال میں نہیں تھا تو میں نے اس کو یوزلیس تھا اس کو میں نے اس کے اوپر ٹیپ کی منسس کو لگا دیا تاکہ اس کی چھتکی بھی افادت رہے اس کی پریکٹیشن ہوتی ہے تو بس ایک کلوڈ بھی اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اونڈے چھولا قریب نے بنائی تھی تو یہ بس ایڈیٹی میں کچھ غلطی ہوئی اور یہ کلوڈ پہلے آ گیا یہ بات کا کلوڈ تھا تو اس کے لئے باظرت اور غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں کبھی غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے اب بھی زائے سے وقت انسان ہیں کوئی فرشتے تو ہیں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی تو اس کو اکنون کر دیجئے گا اور یہاں لنچ میں میں نے یہ بریانی بنائی تھی اور یہ کہ بریانی مجھے چاولوں میں پکا رہتی کہ چاول ٹوٹنا جائے تو باسمتی چاول کو سمانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے پانیز بات سیلہ چاول کے تو یہ میں نے سیلہ چاول سے بنائی ہے اور ماشاءاللہ اچھے کھلے کھلے چاول ہے اور چاول ٹوٹا بھی نہیں ہے اس میں تو سیلہ چاول تو کبھی کبھار میں سیلہ چاول بھی یوز کر لیتی ہوں تو بچے سب بریانی کھا رہا بچے تو بریانی کے دیمانے ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پروگرام تھا کہ ہم کچھ گروسری کرنے جائیں گے امتیاز تو جب جب باہر نکلے تو کافی اچھا موسم ہو رہا تھا ہلکی ہلکی جائے بارش بھی سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن ایسی نہیں تھی جس میں جیسے باہر نکلنے ہو مشکل ہو تو بہت اچھا لگا تو پھر گرینری دیکھنے کے تو آنکھیں بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہیں تو یہ سبزے کو ضرور دیکھنا چاہیے جتنا ہو سا کہ سبزہ جو ہے یا گرینری جو ہے اس کو بھی اپنے گھروں میں بھی لگائیں اور گھر کے باہر بھی کوشش کریں کہ زیادہ پودے یا پرانٹس وغیرہ رکھیں تو بس یہاں میں جب بھی گزرتی تو مجھے جو نرسریاں بنی ہیں یہاں پر پرانٹ ہوتے ہیں یہ مجھے بہت اپیر کرتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے ہر دفعہ پرانٹس وغیرہ خرید ہوں اور میں نے یہاں سے کچھ پودے لے کے اپنے گھر میں رکھیں بھی یہ لاکے تو انشاءاللہ آگے بھی میں یہ سلسلہ جائی رکھوں گی تو تھوڑے تھوڑے خطرہ 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 دریہ بنتا ہے تو بس تھوڑے تھوڑے پودے لاتے رہو تو پھر آپ اچھا خاصا آپ کو بھی ایک گارڈا جو گھر میں ہی بن سکتا ہے کہ ان اور سریعہ مجھے بہت اچھے رکھتے ہیں جب بھی میں ایسا گزرتی ہوں تو میں ان کو ضرور جائے ان کی فوٹو شوٹ کرتی ہوں ان کی ویڈیو ضرور بناتی ہوں تو بس ہم امتیار جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایک چھٹی کا نہیں چھٹی تو خیر نہیں لیکن بس یہ کہ وہاں پہ کچھ ٹریفک کافی زیادہ جانتا اور اچھا تو پھر وہاں نہیں گئے پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم یہاں سے جو میٹرو کی طرف چلتے ہیں وہاں کی پارکنگ بھی اچھی ہے وہاں ایزی لیا گاڑی وغیرہ پارک کر سکتے ہیں تو بس نجھے کہ ہم وہاں سے جو میٹرو چلے گئے تھے وہاں سے تھوڑی بات ہم نے زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بات ہم نے وہاں سے شاپنگ کر لی تھی اور آپ سب سے ایک رویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پر اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے پلیس 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 میری آپ سب سے گھمبر رویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کرنے میں میرے مدد کیجئے اور آپ لوگ کی مدد اور تعاون مجھے درکار ہے اور میں بھی آپ سب کے دعا کروں گی تو بس جب آپ لوگ کی سپورٹ رہے گی تو انشاءاللہ جائے میرے چینل بھی ضرور گروہ کرے گا اور مجھا آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی تو بس یہاں دیکھیں ہم لوگ میٹرو میں ہمیں ہم نے کچھ خریداری ہم نے کی تھی تو کوئی خاص ایسی شاپنگ نہیں تھی تو پھر کبھی آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی اب دوبارہ گروسی کریں گے انشاءاللہ بس ہم واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر میرا ایک چھوٹا یہاں تھی یہاں تک اور اس کے بعد پھر آپ گھر چلے گئے آپ گھر کی جو روٹین تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو تو بس گھر آنے کے بعد پھر میں رات میں یہ ہنڈا چھولے اور گری میں نے بنائی تو بس اس کو میں نے سیمپل گرائبیز کی تیار کی اور اس کے اندر بوائل انڈے ڈال دیئے ہنڈو کو میں نے فرائی وغیرہ نہیں کیا تھا بس میں نے ویسے ہی شامل کرتی ہوں اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ کھانے زیادہ مرغن نہ ہوں اور بس اوپر سے ہری میچے اور ہر دھنیا بھی کرنش کر دیا اور تھوڑا سا فیسابہ گرہ مسالہ سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے لائک ضرور کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹس کیجئے گا اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا پھر میں ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ